عبد الملک بن عبی سلیمان نے عبداللہ بن عطا سے انہوں نے سلیمان بن بریرہ سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اور عدائی آگے ان کے حدیث کے معنی بیان کیا اور انہوں نے بھی کہا ایک ماہ کے روزے حضرت عبو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو کھانے کی طرف بلایا جائے اور وہ روزے دار ہو تو وہ کہہ دے میں روزے سے ہوں حضرت عبو حریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہا جب تم میں سے کوئی کسی دن روزے سے ہو تو وہ فہوش کوئی نہ کرے نہ جہالت والا کوئی کام کرے اگر کوئی شخص اس سے گالم گلوچ یا لڑائی جھگڑا کرنا چاہے تو وہ کہے میں روزے دار ہوں میں روزے دار ہوں ابن شہاب سے روایت ہے کہا سعید بن مسیب نے مجھے بتایا کہ انہوں نے حضرت عبو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا اللہ عز و جل نے فرمایا ابن آدم کے تمام عامال اس کے لئے ہیں سوائے روزے کے وہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا اس ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے روزے دار کی موں کی بو اللہ کے نزدیک کسطوری کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ساتھ سو چار عرج نے حضرت عبو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ایک ڈھال ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ساتھ سو پانچ عطا نے ابو صالح الزیاد سے روایت کی انہوں نے حضرت عبو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے فرمایا ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا اور روزہ ڈھال ہے لہٰذا جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو وہ اس دن فوش گفتگو نہ کرے اور نہ شور و خول کرے اگر کوئی اسے برا بھلا کہے یا اسے جھگڑا کرے تو وہ کہہ دے میں روزہ دار ہوں میں روزہ دار ہوں عزاق کے قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے قیامت کے دن روزہ دار کی موں کی بو اللہ کے نزدیک کسطوری کے خوشبو سے بھی زیادہ پسندیتا ہوگی اور روزہ دار کے لیے دو خوشی کے موقع ہیں وہ ان دونوں پر خوش ہوتا ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اپنے افطار سے خوش ہوتا ہے اور جب اپنے رب کو ملے گا تو اپنے روزے کی وجہ سے خوش ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ساتھ سو چھے عمش نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا ہر عمل بڑھایا جاتا ہے نیکی دس گناہ سے سات سو گناہ تک بڑھا دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سوائے روزے کے کیونکہ وہ خالصتا میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا وہ میری خاطر اپنی خواہش اور اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی اس کے روزہ افطار کرنے کے وقت کی اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت کی روزے دار کی موں کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند دیدہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ساتھ سو ساتھ محمد بن فضیل نے ابو سنان سے انہوں نے ابو صالح سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعیر خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ان دونوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل فرماتا ہے بلا شبہ روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا بلا شبہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جب وہ روزہ افطار کرتا ہے خوش ہوتا ہے اور جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا خوش ہوگا اور اس ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اللہ کے ہاں روزہ دار کے موں کی بو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند دیدہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سات سو آٹھ عبدالعزیز بن مسلم نے کہا حمین زرار بن مرہ یعنی ابو سنان نے اسی سنت کے ساتھ سابقہ حدیث کے معنید حدیث سنائی کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ اللہ سے ملے گا اور اللہ اس کو عجر و ثواب عطا کرے گا تو وہ خوش ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سات سنو حضر صحیح بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک ایسا دروازہ ہے جسے ار ریان کہا جاتا ہے قیامت کے دن اس میں سے روزہ دار داخل ہوں گے ان کے ساتھ ان کے سوا کوئی اور داخل نہیں ہوگا جب ان میں سے آخری فرد داخل ہو جائے گا تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا اس کے بعد کوئی اس سے داخل نہیں ہو سکے گا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ساس و دس ابن حاد نے سحیل بن ابی سالح سے انہوں نے نعمان بن ابی آیاز سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص نہیں جو اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے مگر اللہ تعالیٰ اس دن کے روزے کے بدلے اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے ستر سات کی مسافت تک دور کر دے گا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ساتھ سو کی آرہ عبدالعزیز یعنی درابوردی نے سحیل سے اسی سنت کے ساتھ سابق حدیث کے معنی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ساتھ سو بارہ ابن جرعیج نے یہایہ بن سعید اور سحیل بن ابی سالح سے خبر دی کہ ان دونوں نے نعمان بن آیاش زرقی سے خبر دی کہ وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کر رہے تھے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے ستر سال کے مسافت تک دور کر دیتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ساتھ سو تیرہ عبدالواحد بن زیاد نے حدیث بیان کی کہا ہمیں طلحہ بن یہیہ نے حدیث سنائی انہوں نے کہا مجھے عائشہ بنت طلحہ نے ام الممینین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنائی کہا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عائشہ کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے کہا تو میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کوئی چیز نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر میں روزے سے ہوں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے تو ہمارے پاس حدیعہ بھیجا گیا یا ہمارے پاس ملاقاتی جو حدیعہ لائے آ گئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حدیعہ دیا گیا ہے یا ہمارے پاس مہمان آئے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کچھ محفوظ کر کے رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہے میں نے عرض کی وہ حیس یعنی خجور جی اور پنیر سے بنا ہوا کھانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لائیے تو میں اسے لے آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھا لیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے روزے کی حالت میں صبح ہو کی تھی تلہا نے کہا میں نے یہ حدیث مجاہد کو سنائی تو انہوں نے کہا یہ اس آدمی کی طرح ہے جو اپنے مال سے صدقہ نکالتا ہے اگر وہ چاہے تو دے دے اور اگر وہ چاہے تو اس کو روک لے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سات سو چودہ وقیع نے باقی مانگا سابقہ سنت کے ساتھ ام المومنین حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور پوچھا کیا آپ لوگوں کے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے تو ہم نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تم میں روزے سے ہوں پھر ایک اور دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حیث توفے میں ملا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کھلائیے میں نے روزے کی حالت میں صبح ہو کی تھی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا لیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سات سو پندرہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزے کی حالت میں پھول گیا اور کھا لیا یا پی لیا تو اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سات سو سولہ سعید جریری نے عبداللہ بن شاقیق سے روایت کی کہا میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے سوا کسی متعین مہینے کے روزے رکھتے تھے انہوں نے جواب دیا اللہ کے قسم رمضان کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی متعین مہینے کے پورے روزے نہیں رکھے یہاں تک کہ آپ آگے تشریف لے گئے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہینے کے روزے ترک کیے جب تک کہ اس میں سے کچھ دنوں کے روزے رکھ نہ لئے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سات سو ستران قحمس نے عبداللہ بن شقیق سے حدیث بیان کی کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے انہوں نے جواب دیا میں نہیں جانتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے سوا کسی مہینے کے پورے روزے رکھے ہوں اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کے روزے چھوڑے تاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کچھ دنوں کے روزے رکھ نہ لیتے یہاں تک کہ آپ اپنی دائمی منزل کے راہ پر تشریف لے گئے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سات سو اٹھارہ حماد نے عیوب اور حشام سے انہوں نے محمد سے انہوں نے عبداللہ بن شقیق سے روایت کی حماد نے کہا میرا خیال ہے عیوب نے اس حدیث کا عبداللہ بن شقیق سے سما کیا کہا میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے حتیٰ کہ ہم کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے پر روزے رکھتے جا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرتے یعنی روزے رکھنا ترک کر دیتے حتیٰ کہ ہم کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل افطار کر رہے ہیں کہا جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی پورے مہینے کے روزے رکھے ہوں اس کے سوا کہ وہ رمضان کا مہینہ ہو صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار ساسوننیس قطعیبہ نے ہمیں حدیث سنائی کہا ہمیں حماد نے عیوب سے حدیث سنائی انہوں نے عبداللہ بن شاقیق سے روایت کی کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا اسی سابقہ حدیث کے معنی انہوں نے سند میں حشام اور محمد کا ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار ساتسو بیس عمر بن عبیداللہ کے آزاد کردہ غلام ابو نظر نے ابو سلامہ بن عبد الرحمہ بن عوف سے اور انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے حتیٰ کہ ہم کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے ترک نہیں کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے چھوڑ دیتے حتیٰ کہ ہم کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے نہیں رکھیں گے اور میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے زبا کبھی کسی مہینے کے پورے روزے رکھے ہوں اور میں نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور مہینے میں اس سے زیادہ روزے رکھے ہوں جتنے شعبان میں رکھتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سات سو اکیس ابن عبیل عبید نے ابو سالمہ سے روایت کی کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزے رکھتے حتیٰ کہ ہم کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے ترک نہیں کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے چھوڑ دیتے حتیٰ کہ ہم کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے نہیں رکھیں گے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور مہینے میں شعبان کے روزوں کی نسبت زیادہ روزے رکھتے نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے میں جن دن چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا شعبان روزے رکھتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار سات سو بائیس یہیہ بن نبی قصیم نے ابو صلی اللہ علیہ وسلم آسے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سال کے کسی مہینے میں شابان سے بڑھ کر روزے نہیں رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اتنے ہی عامال اپناو جتنوں کی تم طاقت رکھتے ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں اکتائے گا حتیٰ کہ تم خود ہی عمل کرنے سے اکتا جاؤ گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر عمل کرنے والا ہمیشہ قائم رہے چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار سات سو تئیس ابو آوانہ نے ابو بشر سے انہوں نے سعید بن جبیر سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے سوا کبھی پورا مہینہ روزے نہیں رکھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تو اتنے روزے رکھتے کہ کہنے والا کہتا نہیں اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے ترک نہیں کریں گے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے چھوڑتے تو مسلسل چھوڑتے حتیٰ کہ کہنے والا کہتا نہیں اللہ کی قسم آپ روزے نہیں رکھیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سات سو چوبیس شعبہ نے اسی سنت کے ساتھ ابو بشر سے سابقہ حدیث کے معنیت روایت کی اور پورا مہینہ کے بجائے جب سے مدینہ آئے متواتر کوئی مہینہ کہا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سات سو پچیس عبداللہ بن نمیر نے کہا ہمیں عثمان بن حکیم نے حدیث سنائی کہا میں نے سعید بن جبیر سے رجب میں روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا اور ہم ان دنوں رجب ہی میں تھے تو انہوں نے کہا میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کو یہ فرماتے ہوئے سنا رسول اللہ ﷺ روزہ رکھتے حتی کہ ہم کہتے آپ ﷺ روزہ ترک نہیں کریں گے اور آپ ﷺ روزہ ترک کرتے حتی کہ ہم کہتے آپ ﷺ روزہ نہیں رکھیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار سازو چھویس علی بن مسحر اور عیسیٰ بن یونس دونوں نے اسی سند کے ساتھ عثمان بن حاکیم سے اسی سابق حدیث کے مانت روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار سازو ستائیس زہر بن حرب اور ابو بکر بن نافع نے الفاظ انہی کے ہیں دو الگ الگ سندوں کے ساتھ اماں سے حدیث بیان کی کہا ہمیں ثابت نے حضرت علیہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے حتی کہ کہا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے شروع کر دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے شروع کر دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے تر کرتے حتی کہ کہا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنے چھوڑ دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنے چھوڑ دیے صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار سازو اٹھائیس ابن شہاب نے سعید بن مسیب اور ابو سالمہ بن عبد الرحمن سے روایت کی کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ وہ یعنی عبداللہ کہتا ہے میں جب تک زندہ ہوں مسلسل رات کا قیام کروں گا اور دن کا روزہ رکھوں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہی ہو جو یہ باتیں کرتے ہو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعی میں نے ہی یہ کہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ کام نہیں کر سکو گے لہذا روزہ رکھو اور روزہ ترک بھی کرو نین بھی کرو اور قیام بھی کرو مہینے میں تین دن کے روزے رکھ لیا کرو کیونکہ ہر نیکی کا عجر دس گناہ ہے اس طرح یہ سارے وقت کے روزوں کی طرح ہے کہا میں نے عرض کی میں اسے افضل عمل کی طاقت رکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ایک دن نہ رکھو یہ دعود علیہ السلام کا روزہ ہے اور یہ روزوں کا سب سے منصفانہ طریقہ ہے کہا میں اسے افضل عمل کی طاقت رکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے افضل کوئی صورت نہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ بات مجھے اپنے اہل و ایال سے بھی زیادہ عزیز ہے کہ میں مہینے میں تین دنوں کی بات تسلیم کر لیتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ساتسو انتیس اکریمہ بن امار نے کہا ہمیں یہیہ نے حدیث سنائی کہا میں اور عبداللہ بن یزید حضرت عبو سلمہ کے پاس حاضری کے لیے اپنے گھروں سے روانہ ہوئے ہم نے ایک پیغام لے جانے والا آدمی ان کے پال بھیجا تو وہ بھی ہمارے لیے بہاں نکل آئے وہاں ان کے گھر کے دروازے کے پاس ایک مسجد تھی کہا ہم مسجد میں رہے یہاں تک کہ وہ بھی ہمارے پاس آگئے انہوں نے کہا اگر تم چاہو تو گھر میں تاخل ہو جاؤ اور اگر چاہو تو یہی مسجد میں بیٹھ جاؤ کہا ہم نے کہا نہیں ہم یہی بیٹھیں گے آپ ہمیں احادیث سنائے انہوں نے کہا مجھے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاصر رضی اللہ عنہم نے حدیث سنائی کہا میں مسلسل روزے رکھتا تھا اور ہر راز قیام میں پورے قرآن کے قیرات کرتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیغام بھیجا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا مجھے نہیں بتایا گیا کہ تم ہمیشہ ہر روز روزہ رکھتے ہو اور ہر رات پورا قرآن پڑھتے ہو میں نے حرس کی اے اللہ کے نبی کیوں نہیں یہ بات درست ہے اور ایسا کرنے میں میرے پیشے نظر بھالائی کے سوا کچھ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ہر مہینے میں تین دن روزے رکھو میں نے عرض کی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے افضل عمل کرنے کی طاقت رکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر تمہاری بیوی کا حق ہے تم پر تمہارے مہمانوں کا حق ہے اور تم پر تمہارے جسم کا حق ہے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی دعوت علیہ السلام کے روزوں کی طرح روزے رکھو وہ سب لوگوں سے بڑھ کر عبادت گزار تھے کہا میں نے عرض کی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت علیہ السلام کا روزہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افتار کرتے تھے فرمایا قرآن کے قیرات ایک ماہ میں مقمر کیا کرو کہا میں نے عرض کی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے افضل عمل کی طاقت رکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ہر بیس دن میں پڑھ لیا کرو کہا میں نے عرض کی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے افضل عمل کی طاقت رکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ہر دس دن میں پڑھ لیا کرو کہا میں نے عرض کی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے افضل عمل کی طاقت رکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ہر سات دن میں پڑھ لیا کرو اس سے زیادہ نہ کرو تم پر تمہاری بیوی کا حق ہے تم پر تمہارے مہمانوں کا حق ہے اور تم پر تمہارے جسم کا حق ہے کہا میں نے اپنے اوپر سختی کی تو مجھ پر سختی کی گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم نہیں جانتے شاید تمہاری عمرت طویل ہو کہا میں اسی کی طرف آ گیا جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا جب میں بڑا ہو گیا تو میں نے پسند کیا اور تمنا کی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت قبول کر لی ہوتی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سال ستیس حسین المعلم نے یہیہ بن نبی قصیر سے اسی سنت کے ساتھ سابق حدیث کے مانند حدیث سنائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہر مہینے میں تین دن کے بعد یہ الفاظ زائد بیان کیے تمہارے لئے ہر نیکی کے بدلے میں اس جیسی دس نیکیاں ہیں تو یہ سارے سال کے روزے ہیں اور اس حدیث میں کہا میں نے عرض کی اللہ کے نبی دعوت علیہ السلام کا روزہ کیا تھا فرمایا آدھا سال اور انہوں نے حدیث میں قرآن پڑھنے کے حوالے سے کچھ بیان نہیں کیا اور انہوں نے تمہارے مہمانوں کا تم پر حق ہے کہ الفاظ بیان نہیں کیے اس کے بجائے انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تمہاری اولاد کا تم پر حق ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سازوئی کا تیز شیبان نے یہیہ سے انہوں نے بنو زہرہ کے مولا محمد بن عبد الرحمان سے انہوں نے ابو سلامہ سے روایت کی یہیہ نے کہا میرا اپنے بارے میں خیال ہے کہ میں نے خود بھی یہ حدیث ابو سلامہ سے سنی انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا قرآن مجید کی تلاوت مہینے میں مکمل کیا کرو میں نے عرض کی میں اس سے زیادہ کی قوت پاتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیس راتوں میں پڑھ لیا کرو میں نے عرض کی میں اس سے زیادہ کی قوت پاتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات دنوں میں پڑھ لیا کرو اور اس سے زیادہ قیرات مت کرنا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سات سو باتیس اوزاعی نے کہا مجھے یحیی بن نبی قصیر نے عمر بن حکم بن صوبان سے حدیث سنائی کہا مجھے ابو سالمہ بن عبد الرحمن نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ فلان شخص کی طرح نہ ہو جانا وہ رات کو قیام کرتا تھا پھر اس نے رات کا قیام ترک کر دیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ساسو تین تیز عبد الرزاق نے کہا ہمیں ابن جورائج نے خبر دی کہا میں نے عطا سے سنا وہ کہتے تھے کہ ابو عباس نے ان کو خبر دی کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ میں روزے رکھتا ہوں لگتار رکھتا ہوں اور رات بھر قیام کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیغام بھیجا یا میری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مجھے نہیں بتایا گیا کہ تم روزے رکھتے ہو اور کوئی روزہ نہیں چھوڑتے اور رات بھر نماز پڑھتے ہو تم احسن نہ کرو کیونکہ تمہارے وقت میں سے تمہاری آنکھ کا بھی حصہ ہے کہ وہ نین کے دوران میں آرام کرے اور تمہاری جان کا بھی حصہ ہے اور تمہارے گھر والوں کا بھی حصہ ہے لہٰذا تم روزے رکھو بھی اور ترگ بھی کرو نماز پڑھو آرام بھی کرو اور ہر دس دن میں سے ایک دن کا روزہ رکھو اور تمہیں باقی نو دنوں کا بھی عجر ملے گا کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خود کو اس سے زیادہ طاقت رکھنے والا پاتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر دعوت علیہ السلام کیسے روزے رکھو کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت علیہ السلام کی روزے کس طرح تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن افتار کرتے تھے اور جب دشمن سے آمنہ سامنا ہوتا تو بھاگتے نہیں تھے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کی زمانت کون دے گا یعنی کہ میری زندگی کا ہر دن روزے سے شمار ہوگا عطا نے کہا میں نہیں جانتا کہ انہوں نے ہمیشہ روزہ رکھنے کا ذکر کس طرح کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے روزہ نہیں رکھا جس نے وقفے کے بغیر ہمیشہ روزہ رکھا اس نے روزہ نہیں رکھا جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے روزہ نہیں رکھا جس نے ہمیشہ روزہ رکھا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سالسو چونتیز محمد بن بکر نے ہم سے حدیث بیان کی کہا ہمیں ابن جوریج نے اسی سند سے سابق حدیث کے مانند حدیث سنائی اور کہا کہ ابو عباس الشاعر نے ان کو خبر دی امام مسلم نے کہا ابو عباس سائی بن فروخ اہل مکہ سے ہیں سقہ اور عدول ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سالسو چونتیز شعبہ نے ہمیں حبیب سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو عباس یعنی سائی بن فروخ سے سنا انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے سنا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عبداللہ بن عمر تم ہمیشہ بلا وقفہ روزانہ روزے رکھتے ہو اور رات بھر قیام کرتے ہو اور جب تم ایسا ہی کروگے تو ایسا کرنے والے کی آنکھیں اندر دھنس جائیں گی اور جاگ جاگ کر کمزور ہو جائیں گی اور جہاں تک عجر کا تعلق ہے تو جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے روزہ نہ رکھا مہینے میں سے تین دن کے روزے پورے مہینے کے روزے متصور ہوں گے میں نے حرص کی میں اس سے زیادہ روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دعود علیہ السلام کے روزے کی طرح روزے رکھو وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن تر کرتے تھے اور دشمن سے آمنے سامنے کے وقت بھاگتے نہیں تھے سہی مسلم حدیث نمبر دوہزار ساتسو چھتیز مسعر سے روایت ہے کہا ہمیں حبیب بن ابی ثابت نے اسی سنت کے ساتھ سابقہ حدیث کے مانند حدیث سنائی اور کہا اور ہمیشہ روزے رکھنے والے کی جان درماندہ ہو جائے گی سہی مسلم حدیث نمبر دوہزار ساتسو چھتیز سفیان بن عیعینہ نے عمر سے انہوں نے ابو عباس سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اشارت فرمایا کیا مجھے خبر نہیں دی گئی کہ تم رات بھر قیام کرتے ہو اور روزانہ دن کا روزہ رکھتے ہو میں نے عرض کی میں یہ کام کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم یہ کام کروکے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہاری آنکھیں اندر کو دھنس جائیں گے اور تمہاری جان کمزور ہو جائے گی تم پر تمہاری آنکھ کا حق ہے تمہاری اپنی ذات کا حق ہے اور تمہارے گھر وانوں کا حق ہے قیام کرو اور نیند پھیلو روزہ رکھو بھی اور روزہ چھوڑو بھی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سالسو اٹیس ہمیں صفیان بن عیعینہ نے عمر بن دینار سے حدیث پیان کی انہوں نے عمر بن عوض سے اور انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نفلی روزے دعوود علیہ السلام کے روزے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نفلی نماز دعوود علیہ السلام کی نماز ہے وہ آدھی رات تک سوتے تھے اور اس کا اکتہائی قیام کرتے تھے اور اس کے آخری چھٹے حصے میں سو جاتے تھے اور ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے یعنی روزہ نہ رکھتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سالسو اٹالیس ہمیں ابن جوریج نے خبر دی انہوں نے کہا مجھے عمر بن دینار نے خبر دی کہ ان کو عمر بن عوث نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ خبر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ روزے دعوود علیہ السلام کے روزے ہیں وہ آدھا زمانہ روزے رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نماز دعوود علیہ السلام کی نماز ہے وہ آدھی رات تک سوتے تھے پھر قیام کرتے تھے پھر اس کے آخری حصے میں سو جاتے تھے وہ آدھی رات کے بعد رات کا اقتہائی حصہ قیام کرتے تھے میں یعنی ابن جوریج نے عمر بن دینار سے پوچھا کیا عمر بن عوث یہ کہتے تھے وہ آدھی رات کے بعد رات کا اقتہائی حصہ قیام کرتے تھے انہوں نے جواب دیا ہاں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سات سو چالیس ابو قلابہ ابن زید بن عامر الجرمی الباصری نے کہا مجھے ابو ملیح نے خبر دی کہا میں تمہارے والد کے حمرہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ماں کے پاس کیا تو انہوں نے ہمیں حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرے روزوں کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے چمڑے کا ایک تکیا رکھا جس میں خجور کی چھال بھری ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے اور تکیا میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کیا تمہیں ہر مہینے میں سے تین دن کے روزے کافی نہیں میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ میں نے عرض کی اللہ کے رسول اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نو میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گیارہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول اور زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوود علیہ السلام کے روزوں سے بڑھ کر کوئی روزے نہیں آدھا زمانہ ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن نہ رکھنا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سات سو اکتالیس زیاد بن فیاد سے روایت ہے کہا میں نے ابو عیاد سے سنا انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا ایک دن کا روزہ رکھو اور تمہارے لیے ان دنوں کا عجر ہے جو باقی ہیں کہا میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو دن روزے رکھو اور تمہارے لیے ان دنوں کا عجر ہے جو باقی ہیں کہا میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین دن روزے رکھو اور تمہارے لیے ان دنوں کا عجر ہے جو باقی ہیں کہا میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار دن روزے رکھو اور تمہارے لیے ان دنوں کا عجر ہے جو باقی ہیں کہا میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت والے روزے یعنی دعوت علیہ السلام کے روزے کی طرح روزے رکھو وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن چھوڑ دیتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار سات سو بیالیس سعید بن مینہ نے ہمیں حدیث سنائی کہا عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عبداللہ بن عامر مجھے خبر ملی ہے کہ تم روزانہ دن کا روزہ رکھتے ہو اور رات پر قیام کرتے ہو ایسا مت کرو کیونکہ تم پر تمہاری جسم کا حصہ ادا کرنا ضروری ہے تم پر تمہاری آنک کا حصہ ادا کرنا ضروری ہے تم پر تمہاری بیوی کا حصہ ادا کرنا ضروری ہے روزے رکھو اور ترک بھی کرو ہر مہینے میں سے تین دن کے روزے رکھ لیا کرو یہ سارے وقت کے روزوں کے برابر ہیں میں نے ارز کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر زیادہ روزے رکھنے کی قوت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دعوت علیہ السلام کے روزے کی طرح روزے رکھو وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن چھوڑ دیتے تھے وہ کہا کرتے تھے کہاش میں نے رخصت کو قبول کیا ہوتا صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار ساسو تن تالیس سیدہ معاذہ العدویہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ام الممنین آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ میں تین روزے رکھتے تھے انہوں نے کہا کہ ہاں پھر پوچھا کہ کن دنوں میں روزے رکھتے تھے انہوں نے کہا کہ کچھ پروانہ کرتے کسی بھی دن روزہ رکھ لیتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار ساسو چوالیس حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یا کسی اور شخص سے پوچھا اور وہ سن رہے تھے اے فلان کیا تم نے اس مہینے کے وص میں روزے رکھے ہیں اس نے جواب دیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جب رمضان مکمل کر کے روزے ترک کرو تو ہر مہینے دو دن کے روزے رکھتے رہو صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار ساسو پندالیس حماد نے غیلان سے انہوں نے عبداللہ بن معبد زمانی سے اور انہوں نے حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا آپ کس طرح روزے رکھتے ہیں اس کی بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آگئے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ دیکھا تو کہنے لگے ہم اللہ کے رب ہونے اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہیں ہم اللہ کے غصے سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار ان کلمات کو دہرانے لگے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کا کیا حکم ہے جو سال بھر مسلسل روزہ رکھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اس نے روزہ رکھا نہ اس نے افتار کیا یا فرمایا اس نے روزہ نہیں رکھا اس نے افتار نہیں کیا کہا اس کا کیا حکم ہے جو دو دن روزہ رکھتا ہے اور ایک دن افتار کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے پوچھا اس کا کیا حکم ہے اور ایک دن افتار کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعوت علیہ السلام کا روزہ ہے پوچھا اس کا کیا حکم ہے جو ایک دن روزہ رکھتا ہے اور دو دن افتار کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پسند ہے کہ مجھے اس کی طاقت مل جاتی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مہینے کے تین روزے اور ایک رمضان کے روزوں سے لے کر دوسرے رمضان کے روزے یہ عمل سارے سال کے روزوں کے برابر ہے اور عرفہ کے دن کا روزہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اور اگلے سال کے گناہوں کا بھی اور یومِ عاشورہ کا روزہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سالسو چھے آلیس محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے غیلان بن جریر سے حدیث سنائی انہوں نے عبداللہ بن معبد زمانی سے سنا انہوں نے حضرت ابو قطادہ انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے روزوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی ہم اللہ کے رب ہونے اسلام کے دین ہونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے اور بیعت کے طور پر اپنی بیعت پر راضی ہیں یعنی جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی کہا اس کے بعد آپ سے بغیر وقفے کے ہمیشہ روزہ رکھنے یعنی سیام الدہر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے روزہ رکھا نہ افطار کیا اس کے بعد آپ سے دو دن روزہ رکھنے اور ایک دن تر کرنے کے بارے میں پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی طاقت کون رکھتا ہے کہا اور آپ سے ایک دن روزہ رکھنے اور دو دن تر کرنے کے بارے میں پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس کام کی طاقت دی ہوتی کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن روزہ رکھنے اور ایک دن روزہ تر کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے بھائی دعوت علیہ السلام کا روزہ ہے کہا اور آپ سے سوموار کا روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دن ہے جب میں پیدا ہوا اور جس دن مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا یا مجھ پر قرآن نازل کیا گیا کہا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ماہ کے تین روزے اور اگلے رمضان تک رمضان کے روزے ہمیشہ کے روزے ہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے امام مسلم نے کہا اس حدیث میں شعبہ کی روایت کیوں ہے انہوں یعنی ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا اور آپ سے سوموار اور جمعیرات کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا لیکن ہم نے جمعیرات کے ذکر سے سکوت کیا ہے کیونکہ ہمارے خیال میں یہ راوی کا وہم ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ساسو سنتالیس معاذ بن معاذ شبابہ اور نظر بن شمیل سب نے شعبہ سے اس سنت کے ساتھ سابق حدیث کے معاند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ساسو اٹالیس عبان اتار نے کہا ہمیں غیلان بن چریر نے اسی سنت کے ساتھ شعبہ کی حدیث کی معاند حدیث بیان کی مگر انہوں نے اپنی اس حدیث میں سوموار کا ذکر کیا جمعیرات کا ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ساسو اٹالیس ہمیں مہدی بن محمون نے حدیث سنائی انہوں نے غیلان سے باقی ماندہ سابقہ سنت کے ساتھ ابو قطادہ انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسی دن پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل کیا گیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ساسو پچاس یکی تینات سنوارا شکری یکی تینات ساتھ